بسم اللہ الرحمن الرحیم ملو جو ہے وہ جھنگے لیے تھے اور اسے صاف کروایا تو یہ چھے سو گرام بچے کچھرہ اتارنے کے بعد چھے سو گرام جھنگوں کو میں نے اچھی طریقے سے دھویا اور اسے خوشک کر لیا پانی کا ایک کترہ بھی نہیں رہنے دیا سائز دیکھیں یہاں پر جھنگوں کا میں نے بڑے سائز کے جھنگے لیے تھے آپ چاہیں تو چھوٹے بھی لے لے لیکن بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ فرائے ہونے کے بعد سائز صحیح رہ جاتا ہے یعنی اچھے لگتے ہیں مسالوں میں چار چیزیں جائیں گے صرف نمک لالکوٹی مرچیں پسی مرچیں اور حلدی اور چاروں ایک ایک چمچ میں نے لیا تھا تین ٹیبل سپون یعنی تین چمچیں بھر کے یہاں پہ میں نے سرسوں کا تیل لے لیا تھا اسے کس طرح استعمال کرنا ہے ابھی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے یہاں پہ میں نے جھنگے لیا اور جھنگوں میں تیل میں سے ایک ٹیبل سپون یعنی ایک چمچ سرسوں کا تیل ڈال لیا زیادہ نہیں ڈالا باقی جو دو تھے وہ میں نے سیف کر لیا پھر اس کے بعد یہ سارے جو مسالے تھے مرچیں حلدی اور نمک اس میں ڈال کر اچھی طریقے سے اسے ہاتھوں سے مکس کر لیا اس طرح مکس کرنا ہے کہ تمام جھنگوں پہ یہ اچھی طریقے سے لگ جائے یہ دیکھیں یہاں پر میں دکھا دیتی ہوں آپ کو کس طرح سے کوٹ کر دیا ہے میں نے تیل اور مسالوں کو تمام کو بس یہی مسالے ہیں اس میں اور کچھ نہیں بکایا دو چمچ تیل یہ ہے یہاں پہ میں نے توا لیا تھا میرا توا فلیٹ ہے اگر آپ پر فلیٹ توا نہیں ہے تو آپ فرائی پین لیجئے اور اسے اچھی طریقے سے تیل سے گریس کیجئے تیل ڈالنا نہیں ہے آپ نے گریس کرنا ہے زیادہ بہت سارا تیل اس میں استعمال نہیں ہوگا جیسے ہی آپ کا تیل گرم ہو جائے اسے سلو فلیم پہ کر کے آپ نے جھنگیں ڈالنا شروع کرنا ہے سلو فلیم جیسے آپ چاول دم پہ لگاتے ہیں اس سے تھوڑا سل زیادہ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک ایک کر کے پھیلانا شروع کیا آپ نے بھی اسی طرح پھیلانا ہے یہ سارے میرے چھے سو گرام جھنگیں ایک ہی دفعہ میرے توا پہ لگ گئے تھے توا بڑھا ہے میرا اور اسے میں نے سلو فلیم پر پانچ منٹ پکایا ہے اس کو ہلانا نہیں ہے آپ نے اسی طرح سے پکانا ہے ہلائیں گے جلائیں گے تو مسالہ ہٹ جائے گا یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ کے بعد جب میں نے اسے پلٹانا تو مسالہ بلکل بھی نہیں ہٹا تھا یہ ابھی دیکھیں گا توا بلکل صاف ہے اور یہ کرسپی سے جو جھنگیں ہیں وہ ریڈی ہونا شروع ہو گئے تھے یہ دیکھیں آپ نے میں نے آپ کو توا بھی اسی لئے دکھا دیا ہے کہ مسالہ ذرا بھی نہیں اترا تھا اس پر سے مرچی مسالہ ہٹا ہی نہیں تھا اس طرح سے آپ نے اسے چار منٹ یا پانچ منٹ کے بعد بلکل سلو فلم پر پکاتے ہوئے جب یہ ہلنا شروع ہو جائے جگہ سے ہٹنا شروع ہو جائے تو پھر پلٹنا ہے یہ دیکھیں گے یہاں پہ میں نے سارے جھنگیں پلٹ دیئے تھے کیا زبردست کرسپی سے رڈ رڈ سے ہو رہے تھے یہ اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے پلٹ کے جب آپ نے پلٹ لیا ہے اسے پانچ منٹ مزید پکانا ہے تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی کرسپی ہو جائیں اور ریڈی ہو جائیں سرف کرنے کے لئے یہ دیکھیں ریڈی ٹو سرف تھا یہ یہ دیکھیں یہ میرے جھنگیں ایسے ریڈی ہوئے تھے بہت مزیدار انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو بہت آسان اور مزیدار آپ کو لگے گا اور اس کا جو فلیور ہے وہ بہت بہت ڈیفرنٹ ہے عام جھنگوں سے اس طرح سے میں نے اس سے سرف کیا تھا املی اور جنجر ساس جو آتی ہے شان کی اس کے ساتھ باقی جو آپ چاہیں اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چٹنیاں بنا سکتے ہیں اگر ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے کمین کیجئے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے تاکہ نوٹفیکیشن آنے والی ریسپیز کا سب سے پہلے آپ کو ملے اور فیس بک پیج پہیں تو ہمارے پیج لائف اسٹائل ویدیرم حامد کو لائکن فالو کرنا ہم بند بھولئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح ہم پر اپنا رحم و کرم بنائے رکھے اور ہمیں اپنے حفظمان میں رکھے آمین سبح آمین جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ حافظ